سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے مظاہر علی اکبر نقوی کو میس کونڈیکٹ کا مرتقب قرار دے دیا برطرف کرنے کی سفارش جیڈیشل کاؤنسل نے اپنی رائے منظوری کے لیے سادر کو بھیجوا دی سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے اپنے رول پانچ میں ترمیم کر دی رول پانچ میں ترمیم کے بعد الزامات پر وضاحت دینے کا حق جج اس کو دے دیا جج اگر وضاحت جاری کرے تو اسے شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا اخدام قرار نہیں دیا جائے گا اکمران اتحاد صدارتی الیکشن میں آصف زرداری کی حمایت کے لیے متحرے وزیراعظم شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کو اشائیہ اتحادی جماعتوں کے ارکان شری اشائیہ میں صدارتی انتخاب میں کامیابی کی حکمت عملی تیہ کی جائے گی پیبلز پارٹی کل اتحادی ارکان پارلیمنٹ کو اشائیہ دے گی پیبلز پارٹی خیبر پختونخواہ کے رہنما نے آج اتحادی جماعتوں کو زہرانہ دیا فیصل کنڈی کہتے ہیں نمبر ضرورت سے زیادہ ہیں آصف زرداری بھاری اکثریت سے صادر بنیں گے مخصوص نشوشتوں والی ارکان کے حلف پر حکم امتناہ میں تیرہ مارچ تک توسی صدارتی الیکشن میں ووٹ ڈالنے پر سوال یا نشان پشاور ہائی کورٹ کے پانچ رکنی بینچ میں سننی اتحاد کی مخصوص نشوشتوں کے لیے درخواست پر سمات ایٹرنی جنرل پیش نہ ہوئے ایٹرنی جنرل کبوت کو پیش ہونے کی ہدایت تیمور جھگڑا اور کامران بنگش کی درخواستوں پر بھی سمات الیکشن کمیشن کو درخواست گزاروں کو مصدقہ دستاوزات دینے کا حکم مخصوص نشوشتوں سے مطالق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ حکومتی اتحاد کو ملنے والی مخصوص نشوشتوں کے عراقین کل حلف نہیں اٹھائیں گے قومی اسمبلی سپیکر آفس نے ہائی کورٹ کے حکم امتناہ پر ایٹرنی جنرل سے رائے مانگی حکام نے کہا کسی تنازے میں نہیں پڑنا چاہتے عدالتی فیصلہ مانا جائے گا وزارت قانون اور اٹھائنی جنرل کی رائے کے بغیر فیصلہ نہیں ہوگا جو کچھ بھی ہوگا آئین اور قانون کے اندر مخصوص نشوشتیں مفت کا مال نہیں باپس لیں گے رہنما پی ٹی آئی بابر آبان کا اعلان بولے ووٹ چھیننے نہیں دیں گے قانونی جنگ لڑیں گے علی محمد خان نے کہا انتخابات میں منڈیٹ چوری کیا گیا مخصوص نشوشتیں نہ ملنے پر احتجاج کریں گے علی زفر کا فارم 45 کا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کہا پشابر ہائی کورٹ کا فیصلہ وفاق اور کے پی اسیمبلی پر لاغبو ہوگا اسود کیسر کہتے ہیں گرینڈ ریلائنس بنائیں گے صدارتی الیکشن میں 690 میں مجموعی الیکٹورل ووٹ حکم امتنہ اور خالی نشستوں کی وجہ سے 644 ووٹ کاسٹ ہو سکیں گے حکمران اتحاد کے امیدوار آصف علی زرداری کو 401 ووٹ ملنے کا امید آپوزیشن جماعتوں کے امیدوار محمود اچبزی کو ممکنہ طور پر 213 تک بوٹ ملیں گے آصف علی زرداری کے تقریبا 188 ووٹوں کی سبقت سے صدر منتخب ہونے کا امکان صدارتی انتخابات کے لیے چاروں صبح الیکشن کمیشنرز کو بارٹ پیپرز بھجوات لیے گئے وفاقی کابینہ کی تشکیل مسلم لیگ نون کی قیادت آج سر جوڑ کر بیٹھے گی وزیراعظم شہباز شریف پارٹی قائد نواز شریف اور سینئر احلومہ شریف ہوں گے پہلے مرحلے میں وفاقی کابینہ کے 20 سے 25 اراکین کا حلف متوقع شمشاد اختر کو ہم ذمہ داری ملنے کا امکان نیجی بینک کے سربراہ محمد اورنگ زیبی معاشر ٹیم میں شامل ہوں گے رانہ مشروط کو شامل کرنے کا فیصلہ ادھر نواز شریف سے پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقات سیاست صورتحال پر تبادلہ خیال وزیراعظم شہباز شریف کا بھارتی ہم منصب کے تہنیتی پیغام پر اظہار تشکر وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک بات دینے پر دیگر عالمی رہنماؤں کا بھی شکریہ ادا کیا وزیراعظم کے ٹویٹر پر پیغامات سعودی ولی اہد محمد بن سلمان امیر قطر شیف نمیم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور کینیا کے صدر سے بھی اظہار تشکر کیا وزیراعظم شہباز شریف سے چیرمن جوائنٹ سیس آف سٹاف کومیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کی ملاقات چیرمن جوائنٹ سیس آف سٹاف کومیٹی کی وزیراعظم شہباز شریف کو منصب سنبھالنے پر مبارک بات اور نے خواہشات کا اظہار کیا ملاقات میں پاکستان کی مسلحہ فاس کے پیشہ وارانہ اور سیکیورٹی امور سے متعلق بات چیت کی گئی اوروں کو نصیحتیں اپنوں کو نشستیں موروسیت کی سیاست کی خلاف بات کرنے والے خود یہی کچھ کرنے لگے ہیں خیبر پختنخواہ کابینہ میں پی جائے کسی نے رہنماؤں کی رشتہ داروں کی بھرماہ رسد قیسر کے بھائی آقب اللہ کو وزید بنا دیا گیا اکبر عیوب کے بھائی ارشد عیوب بھی کابینہ میں شامل شہران ترکعی کے بھائی فیصل ترکعی کو بھی وزارت مل گئی شیرفزل مربت کے بھائی خالد زتیف کو مشیط بنا دیا گیا نورالحق قادری کے بھتیجے ادنان قادری کو بھی وزارت سے نواز دیا گیا اپنی جماعت کے ساتھ انصاف نہ کرنے والے ملک کے ساتھ کیا انصاف کریں گے لیگر اپنے اسیملی سوویہ شاہد کا خیبر پختنخواہ کابینہ کی تشکیل پر رد عمل کہا اپنوں کو نواز کر حکومت نہیں چل سکتی گزشتہ حکومت میں بھی بندربانٹ کی گئی اس مرتبہ بھی کر رہے ہیں سابق رکھنڈ ڈابیا بسری نے کہا کابینہ میں پارٹی کے لیے کام کرنے والوں کو ترجیح دی گئی اگر کوئی رشتے دار اہلیت رکھتا ہے تو اس میں بری بات کیا ہے حمیدہ شاہین نے کہا کارکنوں کو موتا ملا وزیریالہ کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں سن میں بھی سیاسی ریوڑیاں اپنوں میں بانٹی جانے لگی خورشید شاہ کے بھانجے عویس قادر سپیکر سندھ اسمبلی بن گئے صاحبزادے فروخ شاہ بھی ایوان کا حصہ نسار کھوڑو اور ان کے صاحبزادی دونوں اسمبلی کے رکد علی نواز اور بھتیجہ محمد بخش بھی ایم پی اے بن گئے مخدوم جمیل کا بیٹا محمود الزمان رکنے اسمبلی رشتدار مخدوم فخر الزمان بھی ایوان کا حصہ منظور وسان کا بیٹا حالار وسان تھی اسمبلی کا رکن عرباب لطیف اللہ اور بھائی امین امان اللہ بھی رکنے اسمبلی چند سیاسی خاندان پنجاب پر اکمران سینئر صبائی وزیر مریم اورنگزیب تاہرہ اورنگزیب کی صاحبزادی شافہ حسین شہدری شجاہت کے صاحبزادے مشتبہ شجاور رحمان شجاور رحمان کے بیٹے ہیں سلمان رفیق ساد رفیق کے بھائی عظمہ بخاری سمی اللہ کی اہلیہ سحیب بھرت مختار بھرت کے بھائی ہیں قازم پیرزادہ ریاض پیرزادہ کے عزیز رانہ سکندر رانہ اقبال کے عزیز زہیر چنر اقبال چنر کے بیٹے شیر علی گرچانی کے والد اور بھائی بھی ایم بیے ہیں حسن نواز اور حسین نواز کے دائمی بورنٹ موطل سابق وزیراعظم کے صاحبزادوں کو وطن واپسی پر گرفتاری سے روک دیا گیا اسلام آباد کی احتساب عدالت نے فیصلہ سنا دیا وکیل سفائی نے کہا حسین نواز اور حسن نواز احتساب عدالت پیش ہونا چاہتے ہیں دائمی بورنٹ موطل کیا جائیں نیہ پروسیکیوٹر نے بورنٹ موطلی کی مخالفت کی احتساب عدالت نے سات روز قبل سات سال قبل دونوں کو اشتہاری قرار دیا تھا وزیراعظم کا ساڑھے سات ارب سبسلی کا رمضان ریلیف پیکج تین کڑول شانوے لاقصدائد مستحی خاندانوں کو اشیہ خورنوش کی سستی دامو فراہمی شروع رمضان ریلیف پیکج ملک بھر میں چار ہزار سات سو پشتر جیٹریٹی سٹورز کے ذریعے دستیاب چہباز صریف کہتے ہیں غریب اور متوست خاندانوں کو سستی اور میاری اشیہ خورنوش کی فراہمی اولین ترجیح ہے وزیراعظم کی جیر سدارت رمضان ریلیف پیکج اور بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے اجلاع دے وزیراعظم پنجاب مریم نواز شریف کا دورہ سرگودہ تھانہ صدر کی نئی امارت کا افتتاک کیا سرگودہ میڈیکل کالیج آنمن سرگودہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی مجویزہ سائٹ کا جائزہ بھی لیا کہتی ہیں ڈی ایئیش کے اسپتال کو بھی اپگریڈ کیا جائے گا وزیر اعلیٰ مرحم نواز دکھہاری ماں کا دکھ بانٹنے بھی پہنچ گئیں بعض سر شخص کے ظلم کا شکار معصوم بچی کے اہل خانہ سے ملاقات کی وزیر اعلیٰ سے اے ایس پی شہر بانو نقوی کی بھی ملاقات مرحم نواز نے گلے لگایا اور تھپکی تھی وزیر اعلیٰ سندھ کا 22 اشاریہ 5 ارب روپے کے رمضان پیکش کا اعلان سندھ کی 60 پیسد عبادی کو 5000 روپے نقد ملیں گے سہرو افتار کے دوران لوٹ شیڈنگ نہیں ہوگی مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے زخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا حکم کہتے ہیں انتظامیاں اشیا کی مقررہ قیمتوں کو مارکٹ میں یقینی بنا وفا کی حکومت جل فکار علی بھوٹو کو کامی ہیرو قرار دے سندھ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کی قرارداد مراد علی شاہ نے قرارداد بھوٹو ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے کے حوالے سے پیش کی بینظر بھوٹو اور نصرت بھوٹو کو بھی شراج عقیدت پیش مراد علی شاہ نے کہا اب زلفقار بھوٹو کا پینتالیس سال قبل عدالتی قتل کیا گیا سپریم کورٹ نے مانا بھوٹو کیس میں غلطی ہوئی ظلم کو ختم کرنے کے لیے قانون میں ترمیم کرنا ہوگی وزیر اعلیٰ نے زلفقار بھوٹو کی قبر پر بھازری بھی دی اور فاتح خانی دی خیبر پختونخواہ میں سوفی سرد آبادی کے لیے سہت کارٹ پر مفتلاج بحال وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا اجلاس میں فیصلہ سبائی حکومت اور انشورنس کمپنی حکام کی شرکت وزیر اعلیٰ کی ادایت پر انشورنس کمپنی کو پانچ سرب روپے جاری وقای اجواد کی ادارگی کے لیے مہانہ پانچ سرب روپے جاری کرنے کا اصولی تیسلہ علی امین نے کہا اب نومان کے بعد عوام کی فلاہ و بہبود سبائی حکومت کی اہم ترجیل صدر آریف الوی کو کل الویدائی گارڈ آف آنر دیا جائے گا صدر آریف الوی نے اپنا سامان ایوانے صدر سے منتقل کر دیا آریف الوی نوم آرچ کو اہدہ صدارت سے سبک دوش ہو جائیں گے صدر آریف الوی کے اہدے کی پانچ سالہ آئینی مدد ستمبر دوہزار تیس میں مکمل ہو گئی نئے صدر کے انتخاب تک وہ ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں پھر آجی سیٹی کاؤنسل کا اجلاس مچھلی منڈی بن گیا ارکان کشور شرابہ اور نارے بازی نجمی عالم نے کہا کہ صدارتی ریفرنس سے متعلق فیصلہ آپ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جنہوں نے شہید بھوٹو کی پھانسی پر مٹھائی بانٹیم انہیں شرم آنی چاہیے پارلیمانی لیڈر جماعت اسلامی سیف الدین بولے میئر کی وجہ سے اہوان خراب ہوا ملک میں عام انتخابات میں ڈاکہ مارا گیا ظلفگار بھوٹو کے بیٹے مرتضی بھوٹو اور بینظر بھوٹو کو انصاف نہیں مل سکا مریم بی بی جو نو ڈاک میری ماں اور بہن اور بیٹی کی طرح اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ فرمائے میں نے انتخابات میں آکے میں غلط بات کر گیا مسلمی گنون کی حکومت بنتے ہی پی ٹی آئی کے غبارت سے ہوا نکل گئی پی ٹی آئی لاہور کے صادر جمیل اسکر بھٹی نے مریم نواز کے بارے میں بدزبانی پر معافی مانگ لی جمیل بھٹی نے معافی مانگ لے سے متعلق ویڈیو بیان جاری کر دیا پی ٹی آئی کے رہنما نے انتخابی مہم کے دوران مریم نواز کے بارے میں انتہائی نازے برفاز استعمال کیے تھے وزیر اطلاع پنجاب نے تحریک انصاف کو تحریک فساد قرار دے دیا عزمہ بخاری کہتی ہے سرگودہ انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے متعلق پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا بے بنیاد ہے وہ مریم نواز کا ویژن اور کام کی رفتار دیکھ کر پریشان ہے پانچ سال بعد ان کا نام و نشان مٹ جائے گا پنجاب میں چار سال کی حکومت کے واوجود یہ ایک اسپتال نہ بنا سکے اسپتال اب مریم نواز بنانے جا رہی ہیں اڈیالا جیل کی قریب تین دہشرت گردوں کی گرفتاری کے بعد سیکیورٹی مزید سخت جیل کے طرف میں ایلیٹ فورس کی مزید نفری تائنات کرنے کا فیصلہ گزشتہ روز تین دہشرت گرد گرفتار کیے گئے جیل کا نقشہ سہو اور گولہ بارود برامد ہوا گرفتار دہشرت گردوں نے اڈیالا جیل کے مرکزی داخلی گیٹ کو نشانہ بنانا تھا دہشرت گردوں کو جیل میں نشانہ بنانے کا حدق افغانستان میں موجود ساتھیوں نے دیا تھا